بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ ایف آئی اے کے دو افسران جن کو جان بوجھ کے بچا لیا گیا تھا سپریم کورڈ نے تریپن افسران کی برترفی کا حکم دیا تھا لیکن سب انسپیکٹر آمد خان میرانی اور جو اب اسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں سردار اللہ بابر ان کی فائلیں جان بوجھ کر چھپا لی گئی تھی اور یہ چھپانے والا جو بندہ تھا اس کا نام ہے افتخار آمد عباسی جو بزاتے خود بھی الیگل ہے اور ازاد جمہو کشمیر کے ڈومی سائل پہ اس نے یہ عوضہ آصل کیا ہوا ہے آج جو آرڈر ہوا ہے اس میں آمد خان میرانی اور جوید نامی افسر کو جو ہے وہ فارق کر دیا گیا ہے وہاں نوکری سے برترف کر دیا گیا ہے لیکن ایک دفعہ پھر سردار اللہ بابر کو بچا لیا گیا ہے اور جو اصل ملزم ہے افتخار آمد عباسی جس نے یہ فائلیں چھپائی تھی سپریم کورٹ کو دھوکہ دیا تھا وہ اب تک اپنی سیٹ پہ موجود ہے اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے جناب ریاست علی ازاد صاحب سے ہم جانیں گے کہ قانونی پوزیشن کیا ہے جناب ریاست علی ازاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بندہ جو سرکاری آفیسر ہے وہ آہ عدالت عزمہ کے ساتھ چیٹ کرتا ہے جب عدالت عزمہ اسے مانگتی ہے فیرستیں تو وہ ان کو غلط فیرستیں دیتا ہے تو قانون کیا کہتا ہے اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے اور کیا وہ نوکری سے جا سکتا ہے اس کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے دیکھیں مانگت صاحب اگر سپریم کورٹ پاکستان کا یہ حکم تھا تو لا یہ کہتا ہے کہ سٹکٹو سینسو اس ججمنٹ پہ اس ابزرویشن پہ جو آنریبل سپریم کورٹ کی ہے اس پہ عمل درامت کرنا کما حق کو اس پہ لازم ہے اگر کوئی اس کے ساتھ کنسیلمنٹ افیکٹ کرتا ہے کوئی فراڈ کرتا ہے اور کسی کو بچاتا ہے تو وہ ایٹسلف ایک جرم ہے اور وہ سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کی حکم عدولی ہے جو لائکلی این اماؤنٹ آف کنٹیمٹ آف کوٹ ہے وہاں پہ کوئی بھی شخص جو شہریہ پاکستان کا وہ پٹیشن فائل کر سکتا ہے کنٹیمٹ کی کہ اس کے خلاف پروسیڈ کیا جائے جو غیر قانونی شخص تھا جس کی ریموول کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا اس کو آپ ریموو کریں لیکن اس کو نہیں کیا گیا تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی شخص بھی پٹیشن دائر کر سکتا ہے مانگڑ صاحب آپ بھی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں اور اس سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمل درامت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر آفیس ہولڈ کر رہا ہے تو اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اس میں ایک آپ کے پاس آپشن یہ بھی ہے کہ ایک ریٹ آف کوورینٹو ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی آفیس کو ہولڈ کر رہا ہے لیکن اس کو اس کے لیے وہ کوالی فائے نہیں کرتا اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا تو ریٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی اس جرسدکشن میں جو ہائی کورٹے وہاں پہ فائل کی جا سکتی ہے اور اس کو اس کی آفیس سے ریموو کیا جا سکتا ہے لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس پہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ورڈکٹ دے دیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ اگر چیٹنگ کی گئی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے چیٹ کیا ہے جنہوں نے یہ میٹیریل آنربل کورٹ سے چھپایا ہے وہ بھی ملزم ہے اور اس کی ریموو بھی ہو گیا اور ان کے خلاف بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ان کو سرویس سے بھی ریموو کر سکتی جنہوں نے آنربل سپریم کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا جی تو ناظرین رہیست علیہ ازاہ صاحب بتا رہے تھے کہ اس شخص کے خلاف کوئی بھی شخص پیٹیشن دائر کرتا ہے برائرہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے چونکہ یہ معاملہ ہی سپریم کورٹ میں تھا اور یہ دھوکے بازی بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کی گئی ہے اور اس کا مین سرگنہ جو ہے افتخار آمد عباسی ہے جو اس وقت ڈپٹی اسسٹنٹ ڈریکٹر ہے ایف آئی اے میں موجود ہے یا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اور یہی وہ سرگنہ ہے جس نے سردار اللہ بابر کی فائل بھی چھپائی اور اسی نے آمد خان میرانی کی فائل کو بھی چھپایا اور بعد آزان کہا گیا ہے کہ جی غلطی سے سردار اللہ بابر کا نام چلا گیا تھا لہٰذا جوید آمد کو برطرف کر دیا جائے اور یہ جو معاملہ ہے افتخار آمد عباسی کا یہ درحقیقت پنجاب کے ایک اکسائز اسپیکٹر کاشف کے ساتھ جڑا ہوا ہے چونکہ یہ بالکل ایک الگ سٹوری ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ پبلک سرویس کمیشن نے کیا ایکشن لیا ہوا ہے وہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ معاملہ چونکہ براہ راست سپریم کورٹ کے ساتھ فراد کا ہے براہ راست سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ دہی کا اس لیے اس معاملے کو اس فورم پہ میں اٹھا رہا ہوں اور اب انشاءاللہ عزیز جیسا کہ ریاست علی ازاز صاحب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں پاکستان کا کوئی بھی شہری یہ پیٹیشن فائل کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو اگاہ کر سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ چیٹ کیا گیا اور عدالت عظمہ کے آرڈر کو جو ہے وہ پامال کیا گیا تو افتخار احمد عباسی جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے واردات کیا اور سردار اللہ بابر کو بچا لیا گیا ہے سردار اللہ بابر وہ شخصیت ہے جس کے خلاف جو ہے کوئیت میں بجوائے جانے والے بندوں نے وہاں پہ اپنی آخری وسیعت میں یہ گوائی دی تھی کہ ہمیں اس نے کوئیت بجوائے تھا ناظرین میں نے پچھلی سٹوری میں بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ کوئیت گئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے ویزے بند ہو گئے تھے جو کہ اس اس حکومت میں تقریباً دو ماہ پہلے دوبارہ کھلے ہیں وہ ویزے اس لیے بند ہوئے تھے کہ جو لوگ سردار اللہ بابر کے تاون سے وہاں گئے تھے وہ منشیات لے کے گئے تھے وہاں ان کا سرکلم کر دیا گیا تھا لیکن سرکلم ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی آخری وسیعت میں کہا تھا کہ پشاور ائرپورٹ سے جنہوں نے ہمیں جہاز میں بٹھانے کی سہولت فرام کی ان میں سردار اللہ بابر اور دیگر لوگ شامل تھے بعد ازاں اس کی انکوئری ہوئی کلیم امام صاحب نے اس کی انکوئری کی ہائی لیول پہ انکوئری ہوئی تو ان کو سردار اللہ بابر اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا ایک طرف تو ان کی تکرری اللیگل تھی اور دوسری طرف اس انکوئری میں بھی ان کو قصور واٹ ٹھہرایا گیا لیکن ایک بار پھر واردات ہوئی ہے اور سردار اللہ بابر کو بچا لیا گیا ہے اور سردار اللہ بابر کا بھائی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے حاشم بابر کہ وہ اپنے بھائی کے سر پہ پشاور میں اتنی بدماشی کرتا ہے کہ وہ مختلف شوروموں سے گاڑیاں اٹھا کے دوسرے شوروموں پہ دوسرے شہروں میں بیج دیتا ہے اور ابھی تک اس کے خلاف تین سو پچاس گاڑیاں حیرہ پھیری کرنے کے مقدمات درج ہیں یعنی پشاور کے جو تھانے ہیں وہ حاشم بابر کے خلاف مقدمات سے بھرے پڑے ہیں چونکہ اوپر سردار اللہ بابر کے اس کو پورا شلٹر حاصل ہے اس وجہ سے اس کو کچھ نہیں ہو پاتا تو ناظرین یہ وہ وارداتیہ گروپ ہے ایف ای اے میں جو ایف پورے ادارے کو بدنام کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ بھی انہوں نے چیٹ کیا اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں کوئی اور شہری لے کے جاتا ہے یا ہمیں خود ہی درخواد دائر کرنا پڑتی ہے چونکہ یہ قوم کے ساتھ فراد ہے قوم کے ساتھ دھوکہ ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ